سریعہ سیئر نے آئی سی سی کٹکٹ ورڈ کپ دو ہجار تیس کے پہلے سیمی فائنال میں نیوزی لینڈ کے خلاف ستر گیندوں پر چار چوکے اور آر چھکے لگا کر تفانی انداز میں ایک سو پانچ رنوں کی ستکیہ پاری کھیلی سریعہ کا یا ستک ان کے لیے خاص ہے کیونکہ ایئر کے بیٹ سے یا پاری ایک بڑے میچ اور منچ میں آئی ہے آپ کو بتا دیں کہ سانت نجر آنے والے سریعہ سبیتے سمیہ میں فینس اور دیگجو سے ہو رہی آلوچناو کے کارن کافی غصے میں تھے اور انہوں نے اب دنیا کے سامنے یہ جگ جاہر بھی کر دیا ہے دراصل بھارت اور نیوزی لینڈ سیمی فائنال میچ کے بعد سریعہ س نے اسٹار سپورس کے ساتھ کھل کر بات چیت کی اسی بیچ انہوں نے یہ بتایا کہ بیتے سمیہ میں ان کی خوف ٹرولنگ ہوئی جس وجہ سے وہاں اندر سے کافی غصہ تھے انہوں نے کہا میں ورڈ کف کے شروعاتی ایک دو میچ میں اچھا پدرسن نہیں کر سکا مجھے شروعات ملی تھی لیکن میں انہیں بڑے سکور میں نہیں بدل پا رہا تھا وہ آگے بولے لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو میں افغانستان اور پاکستان کے خلاف نہ ٹاؤڈ تھا اس کے بعد میرے اوپر سوال اٹھائے جانے لگے اتنا ہی نہیں یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ مجھے خاص طرح کی گین کے سامنے پریسانی ہو رہی ہے مجھے اندر سے گستہ آ رہا تھا اور میں اپنے سامنے کا انتجار کر رہا تھا وہ آیا اور صحیح سامنے پر آیا آپ کو بتا دیں کہ نگجوں کے دورہ سریاس کو سوڈ وال کے خلاف کمجور کہا جا رہا ہے لیکن سریاس ایسا بلکل بھی نہیں مانتے ہیں سریاس نے حالی میں ایک پریس کانفرنس کے دوران پتکار کے سوال کا جواب دیتے ہوئے دییا کہا تھا کہ انہوں نے ممبائی میں کافی کرکٹ کھیلا ہے اور یہاں کی پیچ پر انڈیا کی دوسری پیچوں کے تلنا میں جیدہ باؤنس ہے ایسے میں جب میں بچپن سے سوڈ وال کھیل رہا ہوں تو مجھے اس کے خلاف کیسے پریسانی ہوگی سریاس نے اب یہ ثابت بھی کر دیا ہے نیوزی لینڈ کے گین واس سوڈ وال کا خوب استعمال کرتے ہیں لیکن سیمی فائنل میچ میں واس سریاس کے سامنے کافی سنگرس کرتے دیکھیں